آپ سب کو بہت بہت سلام آج ایک بہت سنجیدہ کا موضوع ہے سنجیدہ غور طلب اور قابل رحم آج موضوع ہے جس پہ میں آپ کے ساتھ آگئی دیکھیں آئے کہنوں یعنی آج کا میسیج میرے لیئے آج کا میسیج جتنے بھی خدا کے خدام یہاں پر سنڈیر سے لے کے جمعے تک آتی ہیں ان کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم سب جو سنیں گے سیکھیں گے ان کے لیے اس تین چار جملوں کو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ جانیں گے اور سمجھیں گے آئے کہنوں کمریں کس کر ماتم کرو جب کسی کہن کو پاسر صاحب کو جنازے کے لیے بلائی جاتا ہے کیا وہ آتا نہیں کیا وہ تیار ہوگی نہیں آتا آپ کا جواب کا کیا آتا ہے کمر کس کر ایک کمر کس میڈیسن بھی ہے دیسی دعائی بھی ہیں اور وہ ایک خاص ٹائم پر پہنے اس کو استعمال کرتی ہے اس لمحے وہ کمر کس بھی کہنوں کو لینے کی ضرورت ہے وہ میڈیسن بھی وہ بوٹی بھی اور اپنی کمر کو کسنا بھی ہے اور ماتم بھی کرنا ہے کیوں ماتم کرنا ہے اس لیے کہ کوئی مر گیا ہے کوئی موت کی حالت میں ہے کسی کے لیے نوہ کرنا ہے کسی کے لیے آنسوں بہانے ہیں کسی کے لیے اپنی سر پر راکھ ٹاٹ اوڑنا ہے شہانہ لباس کو اتار دینا ہے کیونکہ کسی کی موت ہو گئی ہے کوئی اس جہان سے چلا گیا ہے یہ کام کلیسیہ سے پہلے خدا نے کہن کو کہا ہے آئے کہنوں آئے کہنوں کمرے کس کر ماتم کرو تیرے بہن بھائیو پہلی بات میں کہوں گا آپ سے اس بات کا فقدان ہے کہنوں کی اندر اس بات کا فقدان ہے کمی ہے لیک ہے شوٹج ہے اس بات کی کہ کہن آنسوں نہیں بہاتے لکہ کی انجیل لکھالیں ذرا پیش خدا منی یسو مسیح نے باروے باپ نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا تمہاری کمرے بندی رہیں تمہارے چراغ جلتے رہیں تم ان آدمیوں کی مانت بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی سمی سے کب لوٹے گا تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کٹ کٹائے تو فورا اس کے واسطے کھول دیں مبارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں چار بتا پائے میں تم سے سچ کہتا وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آگر انہیں خدمت کرے گا یہ یہاں پر شادمانی کا انتظار ہے دلہا مالک کے واپس آنے کا انتظار ہے وہاں پر ماتم ہے یہاں پر شادی پہ اور شادی والے دن بھی کہن کو جب مدو کیا جاتا ہے بھلایا جاتا ہے تو سب سے بہترین لباس تہن کر لال ڈائی لگا کر وہ شادی کے شادی میں گلتہ گلہن سے پہلے آکے کھڑا ہوتا تاب وہ کمر کس کے کھڑا ہوتا ہے اب جب ماتم کی بات ہے تو پھر کہن کیوں کمر کس کے نہیں کھڑا ہوتا ہے احتجاج کا مطلب ہے خدا کے حضور گریہ زاری کرنا خدا کے حضور آنسو بہانا خدا کے حضور آہو باویلہ کا آگے بڑی خوبصور بات ہے اور آئے مذہبہ پر خدمت کرنے والو باویلہ کرو چلاو چیخو آواز بلاند کرو نرسنگے کی طرح تمہاری آواز بلاند ہو کس کے لیے جو مذہبہ پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں میرے بہن بھائیو آج لوگوں کو مذہبہ پر کھڑا ہونا اچھا لگتا ہے سیٹ سیٹ بٹورنا اچھا لگتا ہے کسی جگہ پہ کسی جگہ کو بغیر اس کی اہلیت کے بھی اس کو لینا اچھا لگتا ہے لیکن خدا آج اپنے اقلام اقدس میں ہم سے بات کر رہی ہیں کہ مذہبہ پر خدمت کرنے والو لیڈر بننا تو پسند ہے کیا دعا اور روزے میں باویلہ کرنا چلانا پسند ہے کہ نہیں مردگی سے پوچھیں جا کے آسٹر کی کتاب میں پڑھیں پلیز مردگی سے پوچھیں اس نے ٹاٹ اور راک اڑا تھا اور وہ کھڑا ہو وہ بیٹھ گیا تھا وہ بادشاہ کے پھاٹے کے پاس وہ بیٹھ گیا تھا اور اس نے اپنی بیٹی کو اپنی بھدیجی کو پیغان دیا تھا چوتھے باپ پا پالی بیز اس نے اپنے کپڑے پھاڑے ٹاٹ پہنا سال میں راک ڈالی ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پر درد آواز سے چلانے لگا اور وہ بادشاہ کے پاٹے کے سامنے بھی آیا کیونکہ ٹاٹ پہنے کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پاٹے کے اندر جانے نہ پاتا اور وہ ہر صوبہ میں جہاں جہاں بادشاہ کا حکم فرمان پہنچا یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریازاری اور نوحہ شروع ہو گیا نوحہ 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 شروع ہو گیا اور بتیرے ٹاٹ پہنے اپنا پادری ایسا ڈھونڈے کوئی میرے بہن بھائیو آج کلیسیہ پاکستان زوال کا شکار ہے تو اس کرائیٹیریہ پہ اگر پاس پان ہے یا نہیں ہے فیصلہ آپ کے سامنے مذہبہ پر خدمت کرنے والوں مرد کی مذہبہ پر خدمت نہیں کرتا تھا اس کو اپنی قوم کی فکر تھی اپنے لوگوں کی فکر تھی ہمیں نہیں فکر نہیں فکر میں دکھ سے بات یاد وں آپ سے کوئی فکر نہیں ہم کہتے ہیں کون ہمارا کوئی مرہ ہے کون سا میری خاندان کو کوئی مرہ ہے آئے میرے خدا کے خادموں آؤ رات بر ٹاٹ اڑو رات بر ٹاٹ اڑو رامے بازی نہ کرو ٹاٹ اڑو مرح 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 رات رات کے پہروں کے شروع میں پریاد پر خدا من کے حضور اپنا دل پانی کی مانت انڈیل دے اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کچھوں میں بھوک سے بے خوش پڑے ہیں ان کے حضور دست دعا بلان کر اے خدا من نظرکار دیکھ کہ تُو نے کس سے یہ کیا کیا عورتیں اپنے پہلے پل پھر لڑ لے بچوں کو کھائیں کیا کھائیں اور نبی خدا کے مقدس میں قتل کیے جائیں کیا قتل کا سماع ہے موت کا سماع ہے آج لو موت میں بھی ٹری پیس پرفیوم تو پتہ نہیں کتنی کتنی کتنے کتنے شیڈ والی لپسٹک تو کتنے 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 شیڈ والا مدی کا آدمی بچے مرد جوان سب کر کے آتے اور کہتے کیا ہیں پیار جی بڑا خصوص رہتا ڈپرا ہمار جی آئے کا خصوص کس طرح کا خصوص کس طرح کا مات بچے بھوک سے مدووش ہیں بچے مر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں بھائی جی بڑا خصوص سے بڑا خصوص سے ہے اب ذرا پلیس پہلے باپ کی ستر وی آیت پہلے پڑے جو پہلے باپ کی ستر وی آیت ذرا گوھر سے پڑے دی جتیلوں کے نیچے سڑ گیا کلام کی بے طور پہ ہم ہم ان تیلوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں ایک نہ بڑی پتے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا سلاتین اس کا ٹھارم باپ آپ کبھی گوھر سے سمجھ کے ساتھ پڑنا جب ایلیا نے اپنے آپ کو گار میں چھپا لیا تھا تو پھر خدا نے اس کو اس کے منصب سے اٹھا دیا تھا عظیم خدا کا بندہ عظیم نبی آٹھ سو پچاس جوٹے نبیوں کو قتل کرنے والا لیکن چھپایا کہاں پہ گار اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ صرف میں ہی باقی بچا ہوں مجھے خدا ہوں تیرے نام کی بڑی گہرت ہے یہ پوری حوالے کو آپ پڑھ لیں نا پریز آپ کو سمجھ آجیں کہ میں کیا کہنا چاہوں آپ سے سمجھ تیرے سمجھ بھائیو جب ہم اپنے آپ کو ٹیلوں کے نیچے لے آتی ہیں نمودار نہیں کرتے چھپاتے ہیں تو پھر ہمارا ہشر نشر امریس بھی کرتا ہے ہمیں خدا بھی کرتا ہے اب ذرا آپ سولویں آیت پڑھیں کیا ہماری آنکھوں کے سامنے روزی معکوف نہیں ہمارے بچے بھوک سے مدووش پڑھ رہی ہوئے ہیں جوب نہیں مرگا لیک آف سیکیورٹی ہے مر رہے ہیں خود کشیاں کر رہے ہیں ماری بیٹیاں غیر مذاہب میں جا کے شادیاں کر دیتی ہیں اور چار پانچ بچے لے کے پھر اپنے کا دو پس آ جاتا کدھر گیاں کھائیں کون سمجھائے گا کون واویلہ کرے گا کون انسو بہائے گا کون خدا کے حضور گریازاری کرے گا کون ہے جو خدا کے حضور انسو بہا بہا کرے اپنی بنت قوم کی بیٹ کیوں کے لیے بیٹوں کے لیے دست دعا بلاند کرے کون کون ہم ہم سالم لے کے بھاگ جاتے ہیں عظیم قادمین عظیم عبر شریر عظیم خدا کے لوگ کام نہیں کرنا بھاگ جائیں نامی آیت لی کہا نظر اور قربانی نظر کی قربانی اور ٹپاون خدا کے گھر سے معکوف ہوگے خدا نظر کی قربانی کی سمجھ آج یہ خدا کی قربانی کے لیے ہوتی اور یہ بے خمیر آٹے میں گنتی تھی تخسین سے پڑے وہاں اور بے خمیر کا مطلب پاک زندگی ہے اور پہلے کہن لیتا تھا آپ اس کو پڑنا پیس پہلے کہن لیتا تھا اس کے بعد جو باقی بچتا تھا وہ کہن کے بیٹوں کو دی جائے آج میں بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ ساری باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں اور پھر جب آپ چھٹا باپ پڑھتے ہیں نا اہبار چھٹا باپ یہاں پہ رکھا ہے کہ مذہبہ پر آگ جلتی گئی آگ جلے گی تو قربانی قربانی ہوئے گا جب آگ نہیں جلانی قربانی کیسے جڑھائی جائے کیسے بخور جلائے جائیں گی میں اپنے چرچ میں ڈیلی خدا کے گھر پہ ٹھیک 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 ہوں میری اس بات سے مخاطبت کیا کہ کیوں روز چل جائے ہاں میں شفایت کرنے کی جاتا ہوں میں خدا کا کہن خدا کا بھندہ خدا کا خادم اور خادم کا کام ہے احبار چھڑے بات کی آٹھ میاں سے آگے آپ پڑے گی مذبعہ پر آگ جلتی رہے اور یہ آگ کا مطلب دعائیں ہیں منا جاتے ہیں درخواستے ہیں التجائیں ہیں کہ خدا کے حضور ازتان آشد ضروری ہے شفایت کرنا آشد ضروری ہے خدا کے حضور جھکنا آشد ضروری ہے انٹرسیڈ کرنا آشد ضروری ہے اور مذبعہ پہ چوبیس سنہیں آگ جلتی جلتی کیا گاہن یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں اور پھر دکھا آیت میں مذبعہ پر آگ ہمیشہ جلتی رہے وہ کبھی بجرے نہ پائے اور پھر آگے نظر قربانی کی بات ہے کہ کیسے کہن اس کو لے گا کیسے وہ پکائے گا کیسے اس کی بیک پٹھی وہ خود کھائے گا اور یہ نہائیت پاک ہے خدا ون کے حضور آج سن قربانی وں میں سے ان کا عق ہو گار میرے بہن بھائیو آج ہم افسوس تو بہت کر رہے ہیں پر جو کام ہمیں کرنا وہ نہیں کر رہے ہیں افسوس بہت رہے ہیں یہ ہو گیا وہ گیا یہ ہو گیا وہ گیا عزیز بہن بھائیو دیکھیں کہ بیج ٹیلوں کے نیچے سڑ گیا ہے بچے بھوک سے مدہوش پڑے ہیں اب ہم نے کرنا کیا پہلے باپ کی چونمی پڑے روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو اب جہاں روزے کی بات آتی ہے وہاں پہ کہن پیچھو جاتی مقدس نیف الکرام کرو بزرگو ملک تمام بشندوں کو جمع کرو خداون اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو پھر فریاد کی بات آگئی اور پھر دوسرے بات کو دیکھیں جوہ سے جو اٹو ستر ستر آگئی کہن یعنی خداوند کے خادم ڈھوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ زاری کریں اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اپنے لوگوں پر رحم کر کہاں پہ خداوند کے خادم ڈھوڑی اور قربان گاہ کے پاس آ جائیں کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی مراز کی توہین نہ ہونے دے ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں اور وہ امتوں کے درمیان کہیں ان کا خدا کہاں ہے خداوند کی تظلیل ہم خود کروا رہے ہیں خداوند کے نام کی تظلیل ہم خود کروا رہے ہیں ہم آہو نالا نہیں کرتے نہیں آہو نالا کرتے اور پھر آپ پندرمی آیت پڑھیں دوسرے باپ کی تو لکھا ہے سیاون میں نرسنگ آپ کو پھر وہ نرسنگ کی بات آگئی روزہ کے لیے دین مقدس کرو بزرگ لوگوں کو جمع کرو جماعت کو مقدس کرو بزرگوں کو اکٹھا کرو بچوں اور شیر خاروں کو بھی فرہم کرو دلہ دلن اپنی کوٹھڑی سے باہر آ جائے اور وہ بھی دواروزے میں بیٹھ جائے اور پھر آپ پہلے بات کی جب آپ بارمی آج چاکے پڑھتے ہیں روزہ کے لیے اپنے دل کو پورے دل سے روزہ راکے گریہ زاری ماتم کرتے رہو میری طرف سچو ہو پھر اپنے دلوں کو نہیں بھلکہ اپنے کپڑوں دلوں کو چاک کر کے خدا ہوں اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو جو کیونکہ وہ رہیم و مہربان کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں بنی ہے اس لیے میرے بہن بھائیو فاویلہ دنیا کے سامنے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں فاویلہ کرنے خدا کے پاس آنے فاویلہ کرنے خدا مند کے پاس آنے اور پہلے باپ کی جسمی آیت پر کیا ہے کھیت اجڑ گئی کتنے کھیت اجڑ گئی ہیں کتنی میری بہنیں بیوہ ہو گئی ہیں کتنی میری بہنوں کی سار کی چادر پر اتر گئی ہیں کتنی میری بہنیں ماتم کرتی گئی ہیں غلہ خراب ہو گیا ہے بچاری خاندان بچاری خاندان رول گئے ہیں خسان خجالت اٹھاتی ہیں کھیت برباد ہو گئے تاک خوشک ہو گئے ہیں اس سب کچھ جب ختم ہو گیا ہے ہمارے باس کی بات نہیں رہی کیوں ہم اپنے دلوں کو چاک کیوں نہیں کرتے کیوں آنسوں نہیں بہاتے کیوں مذبہ پہ بیٹھ نہیں جاتے کیوں خدا مند کی حضوری سے دور بھاگتے ہیں کیوں خدا مند کے پاس آپ نہیں جاتے آو آج سوچو کہ کیا قاہن کمرے کس کر قلیسیا کی کمرے کس آتے ہیں قلیسیا کو جمع کرتے ہیں آہو نالا کرتے ہیں واویلہ کرتے ہیں خدا مند کے خادموں رات پر خدا کے حضور انسو بہاؤ جھک جاؤ خدا پہ کیونکہ خدا مند جسم سے ایسا کرتے تھے بھرکس کی انچین کے پہلے باقی پینتیس آیت میں سوگ سویرے ارلی ہونی کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ خدا مند جسم کی پوری دعا 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 کرتے تھے دن کو خدمت کرتے تھے دعا 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 کرتے تھے اور بہت سویرے خدا مند جسم مسیح اور نکلنے سے بہت تہلے وہ اٹھ کر بیران جگہ پہ جا کے دعا کرتے تھے دیکھا ہے کلام رحصیتِ خدا مند جسم سے سردار کاہن دعا کرتے تھے ہم کاہن اس زمین پہ بہت سے رہو سردار کاہن کی طرح بھی خدمت کر رہے ہیں وہاں اللہ کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر آج میرا یہ تیگاہوں ہاتھ جوڑ کے مانگ کے میں پیغام دیتا ہوں اگر یہ کام نہیں کرنا احتجاج نہ کریں نہ احتجاج کرنے جائے کریں نہ لوگوں کا وقت برباد کریں احتجاج کرنا ہے خدا کی گھر میں بیٹھیں خدا کی گھر میں بیٹھیں آنسو بہائیں دعا کریں وعویلہ کریں ہماری آواز آسمان تک پہنچنی چاہیے ہماری آنسو آنسو اس قدر پہنے چاہیے آسمان کا خدا اٹھے جب ایک شخص دعا کر رہا تھا لوگ اس کو پتھر مارے تھے عمال کی کتاب ساتھ ماں باب آٹھ ماں باب گوھر سے پڑے پیس ایک شخص کو مارا جا رہا تھا ساتھ ماں باب بھی چومن آیت سے آگے تھا اور لکھا ہے کہ خدا خدا من جسو مسیح خدا کی دینی طرف کھڑا دیکھ رہا تھا خدا من جسو مسیح مجبور ہو گئے ہیں خلا میں تو لکھا ہے خدا من جسو ساتھ ماں باب کی دینی ہاتھ بیٹھا ہے یہاں پہ خدا من جسو مسیح اس کی دعا کو سن کر کھڑا ہو گئے ہیں یہ ریسپیکٹ ہے ایک قائن کی یہ ریسپیکٹ ہے ایک دعا کرنے والے شخص کی یہ ریسپیکٹ ہے اس آنسووں کی جو خدا کے حضور بہائے جاتے ہیں اور خدا ہماری دعاوں کو سونے کے پیالے میں بہت سکتا ہے اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں کلام آج میرے ساتھ آپ کے ساتھ دو دھاری تیز تلوار کی طرح ہمیں کٹ رہا ہیں بہویلہ کرنا شکریہ دنیا کے ساتھ ہے نہیں خدا کے ساتھ نظر کی قربان نہیں اور تپاون کیوں محکوف ہو گئے ہیں لوگ توبہ کا عمل پڑھ پڑھ کے پڑھ 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 کے تھک گئے ہیں اس پر عمل کرنا نہیں جاتے ہیں سبت بہر شام توبہ کھارے پڑھ کے اور توبہ پڑھ پڑھ کے اور یہ نظر کی قربان جانا یہ اس جرم اور خطاق قربانی کا حصہ ہے اس توبہ پہ لوگ قائم دی جاتے ہیں آئیں آج اپنے آپ کو خداون یسو مسیح کے سامنے اقرار کریں ہمارا بہت کچھ چھین کیا ہے بہت کچھ برباد ہو گیا ہے خداون ہم پہ رحم کر خداون ہم پہ رحم کر میری بنت قوم کی بیٹیاں رسوہ ہو گئی ہیں بیٹے رسوہ ہو گئی ہیں کون ہے جو ان کے لیے شفایت کرے گا اس کے علمے لکھا ہوا ہے اس کے بڑی اپسر بات ہے وہ پڑھ کے آمین کرے گئے آئی ٹھنگ باتیس بات نے ہے خداون کا دھیلہ ہے کہ کوئی رخنا میں کھڑا ہو کے دستے دعا بلان کرے اور کوئی بندہ نہیں ملا خدا کو کوئی ملائے نہیں ہے میرے بہن بھائیوں کلام فرماتا ہے کہ رخنا میں کھڑا ہو کے کوئی دستے دعا بلان کرے بائیس بات کی تیسویں آیت پڑھیں میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے بیران نہ کروں پر کوئی کوئی نہ ملا میں بس میں نے اپنا کہر ان پر نازل کیا اور اپنے غزب کی آلکھ سے ان کو فنا کر دیا اور میں ان کی ان کی روش کو ان کے سروں پر لیا خداوند فرماتا ہے آئے کہنو سنو کہنو سنو غور سے سنو خدا تلاش کر رہا ہے کہ کوئی ہو جو رخنا میں کھڑا ہو اور دستے دعا بلد کرے اور خدا کا گلہ ہے کوئی نہیں ملا کوئی نہیں ملا کوئی نظری نہیں آیا جوننے سے بھی نہیں ملا خدا تلاش کرتا رہا کہ کوئی ہو جو کمرکست اور ماتم کرے کوئی ہو جو مذہبہ پر خدمت کرنے والا واویلہ کرے اے خدا کے خادموں خدا ڈھونڈ رہا ہے کہ رات بھر ٹاٹھ گوڑو ہو کیونکہ نظر کی قربانی اور تفاون خدا کے گھر سے محکوب ہو گئے اب فیصلہ آج آپ پر مجھ پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنی قوم کے لیے قلیسیہ کے لیے اپنے گھرانوں کے لیے کتنی شفایت کرتے ہیں کتنے آنسو پھاتے ہیں اگر آج تک آپ نے ایسا کام نے کیا نہ میں نے اس صحیح پا کو پچھلے ہفتے گوھر سے نفذ بلنفذ جبا جبا کی پڑا ہے اور آج کال میں آموز کے سلطے کی سٹڑی کر رہا ہوں مجھے میری تو انکھیں کھل بھی جو پردہ جو چھل گئے تھے نا وہ سارے ختم ہو گئے مجھے اب صاف صاف دیکھنا شکریہ آئے اپنی بنیتے قوم کے لوگوں کے پھر اپنی قریسیاؤں کے دنگوہ کرنا شکریہ کاش خدا ہم پہ رہے اکار کے اپنا چلدہ ہم پہ جب خدا ہم آپ سب کو قسم کریں آمین آمین